ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آشکر پروگرام انتہائی خوبصورت کیونکہ ایک بہت خوبصورت معزز حستی جناب سعیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو بہت خوبصورت گفتگو کا سسرہ جاری ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت کی برکت کی بات کی آپ سے سٹینگتھ لینے کی بات کی آپ کی منزلت اور مقام کی حدیث کسا کے حوالے سے بات کی بہت ساری حدیث رسول پاک ختم مرتبت علیہ السلام کی ہیں جو ہم اپنے دیگر پروگرامز میں بیان کر رہے ہیں یہاں پر گفتگو کا سلسلہ دور حاضر سے ریلیٹ ہو گیا اور واقعاً بہت ضروری اور پھر مرد و خواتین دونوں کے لیے ضروری محترمہ صحیح عزیدی صاحبہ پروگرام کا کیونکہ آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دو تین سیگمنٹ ہیں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا جب ہم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی منزلت بیان کرتے ہیں ان کا مقام بیان کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ جب وہ تشریف لاتی تھی جب بھی لاتی تھی وہ آگے بڑھتے تھے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے ان کو اپنی مسنت پر بٹھا دیتے تھے اس کے علاوہ انہیں جہانوں کی عورتوں کی سردار قرار دیا جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا خاتون محشر قرار دیا بہت منزلت بیان کی تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ جو ہے وہ بہت نازو نام میں اور بہت ہی کوئی کمفرٹیبل لائف گزاری لیکن ہمیں ایسا پریکٹیکلی نہیں ہے اگر ہم ان کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں مکی زندگی جیسے رسول اللہ کی ہم کرتے ہیں اور مدنی تو دونوں زندگیوں میں اسلام کی خاطر مسلسل کام مسلسل سٹرگل اور مسلسل تحریکی زندگی ہے میں مکی زندگی کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا جو دو روایات ہیں کہ آپ بے ست سے یعنی اعلان رسالت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئیں دوسری روایت ہے پانچ سال بعد پیدا ہوئیں تو دونوں صورتوں میں چھوٹی عمر ہے لیکن رسول اللہ کی وہ جو تحریک ہے بہت بڑی اس میں جس طرح آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ہو کر بلکہ ان کی دل جو ہی کرتے ہوئے اس تحریک کو مضبوط کیا یہ میں کہتا ہوں زمانے کا اور آپ کا ایک بہت بڑا موجز ہے آخری اس میں جو ان کی سٹرگل تھی اور فروٹ فول سٹرگل ایسی سٹرگل جس نے پھل دیا اس پہ ہم گفتگو کریں فرمائیے آپ کی زندگی کا کوئی بھی عرصہ دیکھیں جو ہمیں یقیناً وہ نظر خالی نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر مقصد دین اسلام نہ ہو اس کے اندر مقصد رسالت نہ ہو آپ نے ہر جگہ اس کی ترویٹ کی اور جتنے آپ نے سٹرگل کی یا نمسہ ادھالات کی بات کی ان میں شیبی ابی طالب کا جو تذکرہ ہے آپ دیکھیں اتنے نازنے میں پلنے والی خواتین رہنے والی خواتین اور یقیناً آپ سوچیں اگر آپ ملکت العرب کی بیٹی ہیں جناب خدیجہ نے کیسے نہ رکھا ہوگا آپ کو کس طرح سے آپ کی خواہشات پورا نہ کیا ہوگا لیکن آپ کا شیبی ابی طالب میں آنا ان سختیوں میں تین سال میں رہنا گزارنا ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے چاہے آپ کی مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے اس میں آپ نے ہمیشہ سے سیکریفائس کیا ہے جیسے رموز بے خودی میں علام محمد اقبال نے بھی کہا مزرع تسلیم راہ حاصل بطول جو تسلیم کی کھیتی ہے اس کا پھل حضرت ظہرہ ہے تو تسلیم اسلام کیا ہے سرینڈر اپنے آپ کو سیکریفائس کر دینا اپنے آپ کو ہر وقت پیش کرنا راہی خدا کے لیے تو آپ کی اس زندگی میں بھی جو مکہ مکرمہ کی آپ کی زندگی ہے جو آپ نے اپنے بابا کے ساتھ گزاری اسلام کے دفعہ میں گزاری تو اس میں بھی ہمیں یہی سیکریفائس نظر آتا ہے کہ چاہے مشرقین ہیں تانے دے رہے ہیں آپ کے لیے ہرڈلز کر رہے ہیں بائیکارٹ کر رہے ہیں سوشل اگر آپ دیکھیں فائننشل دیکھیں ہر طرح کی مشکلات کا سامنہ آئے مگر زہرہ سینہ بسپر اس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اس طرح سے آپ کی کاؤنسلنگ جس طرح سے ایک ماں کرتی ہے اپنی اولاد کو پروٹیکٹ بچاتی ہے اس کو حمد دیتی ہے اس کو سرنٹن کرتی ہے اس لیے آپ ام ابیہا ہیں آپ نے تمام اپنے خانوادے کے سامنے ام مخاط المؤمنین کے سامنے کہا ام ابیہا فاطمہ گویا میری ماں ہے تو وہ جو فیلنگ آف پروٹیکشن ہے جو اس جگہ پر آپ کو مل رہی ہے جہاں پر آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں نرغہ آدھا میں ہیں اور وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منٹلی ذہنی طور پر سکون آپ دیکھیں صرف یہ نہیں کہ جسمانی طور پر دفاع کر رہی ہیں کوئی اوجیڑی پیگ رہا ہے آپ نے ہٹائی وہ روایت ہمارے سامنے ہے آپ خود خود ذات حد زہراتانہ اپتر کا جواب ہیں یا ان نامسہ ادھالات میں آپ کھڑی ہیں سامنے ہیں ہمیں وہی پر یہ نظر آتا ہے کہ جب اتن سارے سٹریس جب آپ واپس گھر آ رہے ہیں تو آپ کو گھر کا محول حد زہرہ ایسا دے رہی ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں پر سکون انداز میں یا ایک انسان سکون پاتا ہے ماں کی آگوش میں یا اس محول میں رسالت مآب جو رحمت اللہ العالمین ہیں وہ حد زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا ان کے ساتھ اس گھر میں اس طرح کا سکون محسوس کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اگر ہم مکی زندگی جیسے آپ نے کہا اس کو بھی دیکھیں اور ان حالات کو دیکھیں جہاں پر مشرقین کا سامنہ ہے جہاں پر کفار کا سامنہ ہے اور بہت ساری سٹرگل کی ضرورت ہے تو وہاں پر ہمیں ایک شرونگ پلر کے طور پر سیرت احت زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم بے شک بے شک محترمہ راضیہ نبی صاحبہ جو مکی زندگی کے ابھی ہم نے بات کی میں جب اپنا مطالعہ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مکی زندگی میں جو سٹرگل حضرت فاطمہ ظہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ اور ترویج اور رسول پاک کے دفاع کے لئے وہ تو سیرت نگاروں نے اس پر توجہ دی ہے اور جس طرح رسول پاک وہ جب بہت مشہور واقع ہے کیونکہ واقعات ایک سمبل کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں جو ہمیں اس زندگی کے کا جو سفر یا وہ خاص واقع ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب رسول پاک پر اوجری پھینکی گئی مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے تو جس طرح آپ وہاں گئیں اور جس طرح وہ غلازت اتاری اور پھر گھر لائیں اور پھر جو رسول پاک گھر جاتے تھے تو جس طرح سے آپ کے حمد بند خدیجہ کے بعد تو وہ واقعات ہمارے سامنے ہیں میرے نزدیک جو آپ کے مدنی زندگی ہے جو بہت اہم زندگی ہے اس کے بارے میں بہت کم توجہ دی گئی کیونکہ وہاں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تھا تو آپ نے جو تعلیم و ترویج کا تعلیم و تبلیغ کا جو وہاں سرکل قائم کیا جس طرح خواتین کی تربیت کی کیونکہ اس وقت آپ نے ایک رول موڈل کے طور پر کام کرنا تھا اسلامی معاشرہ کے لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے یعنی مدینہ جانے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور پھر آپ کی وفات آپ کی وفات کے فوراں بعد یہ واقعات پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہم ایک اسلامی معاشرہ میں ہیں تو اسلامی معاشرہ میں ایک خاتون کا کیا رول موڈل کے طور پر مقام ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ یہاں پر دیکھئے ابھی صاحب کے دو تین انداز میں ایک خاتون جب بھی کوئی رول پلے کرتی ہے مکہ مکرمہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیٹی کی حیثیت سے کردار ادا کیا وہاں پر ان کے اوپر نہ تو بطور ایک وائف کے کوئی ذمہ داریاں تھی نہ بطور ماں کوئی ذمہ داری تھی لیکن جب مدینہ منورہ میں آتی ہیں تو یہاں پر بطور بیٹی بھی وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں بطور بیوی بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں اور پھر بطور ماں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں اور یہ بیسک یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایک معاشرہ جو ہے وہ آگے مضبوط ہوتا ہے یا تشکیل پاتا ہے اس کے علاوہ بھی جب ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں تو بیسکلی ان شخصیات نے آپ کو اصول دے دی ہیں کہ آپ نے کس قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے اب یہاں پر اگر میں بطور بیوی کے آپ سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھوں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام جو ہجرت کے بعد یعنی آپ دیکھیں اور شادی کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ غزوات ہو رہے ہیں یعنی ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک پرسکون زندگی نہیں ہے ایک نیا چیلنج لے کر آتا ہے جس کا سامنا کرنا ہے اور سیدنا علیہ السلام ایک سمجھیں اہم ذمہ داری پر فائز ہیں ہر جگہ وہ ہمیں آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ صلی اللہ علیہ اپنے کردار سے ان کو جو گھرے لو معاملات ہیں جو گھرے لو پریشانی ہو سکتی ہیں اس سے ان کو بالکل آزاد کر دیتی ہیں سیدنا علیہ علیہ السلام سے کسی نے سیدہ صلی اللہ علیہ کے وسال کے بعد سوال کیا کہ سیدہ کے بعد آپ کو کیسا یعنی گھر کیسا محسوس ہوتا ہے تو یا سیدہ کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو سیدنا علیہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے بعد ابھی بھی اس گھر کی اندر بھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے کتنا اہم کردار سیدنا علیہ علیہ السلام کو اپنے جو کام تھے ان کو سر انجام دینے کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مشکت کر رہی ہیں چکی اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہیں پانی بھر کر لا رہی ہیں گھر کے کام کاج کر رہی ہیں لیکن اس میں کسی قسم کی یہ بات ہوں آج ہمارے درمیان یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اسی کو ورکنگ ویمن سمجھا جاتا ہے جو کہیں دفتر میں جا کے کام کرتی ہے جو گھر کے اندر کام کر رہی ہے اس کا ہمیں کوئی رول نظر نہیں آتا تو سیدہ اسلام اللہ علیہ نے یہ بھی خواتین کے سامنے ایک مثال میں بہت ساری آپ کی بات کی تائید میں کونفرنسز دیکھتا ہوں اور سیمینار دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ خاتون جو گھر میں کام کرتی ہے وہ انپیڈ لیبر ہے ان کو توجہ نہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی ہم تو اپنی تاریخی روایات اور اپنی ہسٹی میں پڑھتے ہیں حضرت زہرہ جو گھر میں کام کر رہی ہیں چکی پیس رہی ہیں صفائی کر رہی ہیں اس کو اسلام نے تو بہت ویلیو دی ہے اسلام نے تو کبھی اسے انپیڈ لیبر نہیں کہا اس کو تو ایسا ریوارڈ اسلام جو ہے تو یہ سیمینار کے موضوعات اور یہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو اسلام نے بالکل اس کو ویلیو دی ہے جو خاتون گھر میں بھی کام کر رہی ہے اس کی ویلیو ہے باہر بھی کام کر رہی ہے اس کی ویلیو ہے اس کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کروں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اسلامی تعلیمات کو یعنی شکوک و شبات کا شکار بنانے کے لیے جو ہے وہ انڈکٹ کی جاتی ہیں ان کا اصل میں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک نئی بحث چھیڑنے کے لیے ایک نئی بات جو ہے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے تو جیسے میں آج کر رہی تھی سیدہ اسلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کردار ہمیں ان کا نظر آتا ہے یہاں تک کہ آپ کی یہ جو مشکت ہے گھر میں کام کرنا اس کو دیکھتے ہوئے سیدنا علیہ علیہ السلام خود آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ بابا جان سے کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو کوئی غلام دے دیں تاکہ وہ کاموں میں آپ کی مدد کر سکیں جب اس بات کا تقاضی کرتی ہیں اپنے شوہر کے کہنے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دنیا کے راحت کی بجائے جو ہے جنت کا اور آخرت کا جو راحت اس کو پریفر کریں اور پھر تصویح فاطمہ جو ہے واب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کرتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے امت کی ہر عورت کو عطا کرتے ہیں کہ یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں تو اس سے آپ کی جو تھکن ہے یہ کم ہو جائے گی پھر دیکھیں سیدنا علیہ وسلم کوئی روحانی سٹرنگٹ کی بات آگئی جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے کہ تصویح فاطمہ زہرہ پوری امت کے لیے حضرت زہرہ کے وسیلے سے ایک بہت بڑا توقع ہے کہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ ہم پڑھ لیں گے تو وہ عبادت خدا بندی ہو جائے گی جس کا شاید اس طرح سے کوئی میچ نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ سیدنا کی زندگی کا مطالعہ کرے اور سیدنا علیہ السلام اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ کبھی فاطمہ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی کبھی کسی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جو میرے لیے جس کو پورا کرنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو میں یہ مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ سا سدھ ہم اپنی زندگی کے کمپیریزن جو ہے اپنے ذہن میں لاتے چلے جائیں کہ جب ہماری زندگیاں پریشانیوں کا اگر شکار ہیں تو کہاں پر کیوں شکار ہیں تاکہ اس میں سے جو ہے وہ نکلا جا سکے پھر اسی طرح سے جب ہم سیدہ اسلام اللہ علیہ کا بطور ایک ماں کے کردار ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اپنا ذاتی عمل جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں اگر عبادت کی بات ہے تو پیکر عبادت و ریاضت بن کر اپنے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں کہ کبھی بچہ یہ نہ کہہ سکے کہ بابا جان یا ماما آپ تو خود ایسے کرتے ہیں اور ہمیں یوں کہہ رہے ہیں نہیں ان کو ان کی ذات کے اندر پورا ایک نمونہ پورا ایک عصوہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ سیدنا علی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ یعنی بڑھاپے کے عمر میں پہنچ چکی تھی لیکن سیدہ فاطمہ تظہرہ اسلام اللہ علیہ نے ان کی بھی بے انتہا خدمت کی اور اتنی وہ ان کے خدمت کیا کرتی تھی کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو خدمتگار نہیں دیکھا اور وہ خود ان سے کہتی تھی کہ بیٹی آپ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی ہو تو بچوں کی بھی خدمت کرتی ہو میری بھی کرتی ہو تو تھک جاتی ہو کچھ آرام کر لیا کرو تو وہ اس کو بھی اس خدمت کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ باعثے جو ہے وہ راحت و سکون جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں آج ہم کیا ہمارے ساتھ اگر ایک بزرگ رہ جائیں تو ہم ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جان چھڑاتے ہیں اور اب تو یہ بحث بھی ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے کہ یقینا شریعت نے عورت کے اوپر گھر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں ڈالی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے بالکل ہی آپ کو اس طرح سے شتربے موہات چھوڑ دیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے گھر تو چلی نہیں سکتا ہے گھر کا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت اگر جو ہے گھر میں ٹانگ پر ٹانگ رہ کر بیٹھی رہے تب بھی وہ یہ سمجھے کہ بھئی مجھے سارا کچھ مل جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے محترمہ سیرزادی صاحبہ ہم مدنی زندگی کی بات کریں ایک چیز جو میں نے کہا جس پہ کم روشنی ڈالی جاتی ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں دس پندرہ بیس پچیس لوگ جو پڑھے لکھے ان کے نام تاریخ میں آئے کہ بھئی یہ لوگ پڑھے لکھے تھے تو اس کا مطلب ہے باقی ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں پڑھے لکھے نہیں تھے پھر جب ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں اور غزوات کی کہ کفارہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا قیدیوں کے حوالے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کس قدر زورت تھی یہ پہلو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خواتین کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کتنی اہم تھی ریاست مدینہ میں اور اس کا ایک سسٹم حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے بلایا تھا خواتین کا حلقہ بنایا تھا خواتین آتی تھی آپ سے تربیت لیتی تھی آپ سے علم لیتی تھی یہ بات تاریخ نگاروں نے کہیں کہیں لکھی تو ہے لیکن اس پر توجہ بہت کم دی گئی یہ پہلو سیرت کا نہ رہ جائے میں چاہ رہا ہوں یہ بھی آپ دونوں خواتین بیان پر ماتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا آپ کا ایک جو لقب ہے وہ ام العلوم ہے تو جو ہمیں علم کی بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے وہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ نظر آتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا اہمیت اس شخص کی اور اس صفت کی اس وقت بڑھتی ہے یعنی چراغ کی اہمیت آپ کو اندھیرے میں پتا چلتی ہے تو وہ معاشرہ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو وہاں پر ایک چراغ روشن ہو اور وہ اپنے علم کو پھیلارہ ہو تو وہ چراغ مدینے میں حد زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ ہمیں متعدد روایات نظر آتی ہیں کہ جس میں آپ سے کانویسیشن ہے سوالات حد ایون کے نوجوانوں کی تشفیق تشویق ان کو آگے آنا اور دین مسائل اور دین شریعہ کا پوچھنا یعنی ایک ہمیں روایات میں ملتا ہے بہت ڈیٹیل کیونکہ ایک الہدہ پروگرام ہم اس پر نہیں میں زیادہ بات کر پاؤں گی ایک بچی آتی ہے اور وہ اپنے کوئشن کو سیٹسفائی نہیں ہو رہی یا اس کی مزید سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں بہت نوجوان ہم تو ڈانڈ دیتے ہیں سوال سوال زیادہ ہوں کہتے ہیں بہت چپ پرو بچے حد زہرہ کے پاتے ہیں اور وہ نائنٹین ٹائنز سوال کرتی ہے انیس مرتبہ ایک نشست میں اور وہ ہر بار بہت شفقت سے اسے جواب دیتی ہیں اور مزید اسے حوصلہ دیتی ہیں اور کچھ پوچھنا جاتی ہے اور کچھ اور اسی طرح سے صرف یہ نہیں ہمیں بہت ساری ایسی روایات ہیں لباس کو پہننے کی قیامت بروز محشر مستند روایات ہیں جو محضہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے ملتی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے صحیح فرمائے یہ ایک الگ پروگرام کا تکہ دے کیونکہ حضرت زہرہ کی صیرت کا یہ پہلو بلکل ڈھکا ہوا ہے ہم صحیح طرح بتائی نہیں پاتے کہ کس طریقے سے آپ نے اس معاشرے میں جو مدنی معاشرہ تھا خواتین کی تربیت کی اور ایک پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا جو علمی معاشرہ ہم کہہ سکتے ہیں یا علمی مائے آپ نے بنائی جی اور جب غزوات بہت زیادہ ہوئے جنگے ہو رہی ہیں جب رسالت معاب بھی شہر میں نہیں ہیں جب امر المؤمنین بھی نہیں ہیں اور مردوں میں علمی شخصیات موجود نہیں ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنا سوال لے کر جائیں اور تب کوئی دینی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مرد حضرات اپنی خواتین کو مسئلہ لے کر تظارہ کے پاس بیچتے ہیں ہمیں ایسی بھی متعدد روایات ہیں اور پھر اس کے بارے میں مقالمہ یا بات یا مزید سوالات جب آتے ہیں رجحان بڑھتا ہے تو وہ ایک پوری ہمیں کانونسیشن ملتی ہے اس کے اندر تو یہاں پر ہمیں یہ بھی بہت ادا کیونکہ وہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا نیا اسلام آیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے سیکھنی ہے اور مختلف جو شرعی سوال ہیں ان کے جواب چاہیے تو ہمیں وہاں پر یہ بھی بہت اہمیت نظر آتی ہمارے ہاں خواتین کو علمی جیسے آپ نے کہا کہ ام العلوم ہیں لیکن خواتین کو در دور رکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے تو تفقہ فی الدین جب بھی ہم ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں صفات کی تو ہم وہاں پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں دیکھتے مرد اور عورت کے لیے یعنی علم ہے تو خدا نے نہیں کہا کہ یہ مردوں کے لیے یہ عورتوں کے لیے تقوی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہر وہ صفت جو خدا سے قریب کرتی ہے وہ بغیر کسی تأثب کے مرد اور ذن کے دروردگار عالم میں سب کے اوپر لازم اور واجب قرار دی ہے اور ان میں سے ہمیں ایک علم کی قیفیت نظر آتی ہے تو جو لوگ بھی حدی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بریک لینے بہت ہی خوبصورت جملے پر ابھی بھی بلکر بہت ہی خوبصورت ہستی کا ذکر ہو تو گفتوب ہو تو یقینا خوبصورت ہو جاتی ہے تو ناظرین اس ڈسکشن کو ہم مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئیے وائلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر آج کا پرگرام یقینا بہت خوبصورت خوشی کا دن خوشی کا موقع جناب سعیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ وسلم بہت خوبصورت مختبہ ہوئی آخری کچھ منٹس ہیں جی تو آج کا میسیج دیلیتے ہیں آج کا اتنا خوبصورت دن اتنا بامانہ دن یہ فرمائیے جی جیسے کہ ہم نے کہا کہ ویمن سٹے ہے مادر سٹے ہے تو سب سے پہلے اس کو بھرپور طور سے سیلیبریٹ کریں اگین میرا یہ میسیج ہے بچوں کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہدیعہ کریں چاہے وہ ایک درود سے گلی ملنا ہی کیوں نہ ہو یا کہنا ہی کیوں نہ ایک شکریہ ہی کیوں نہ ضرور کریں اور جتنے بھی میرات حضرات ہیں اپنی خواتین کو اکنالج کریں ان کی سرویسز کو پھر اس کے بعد یہ کہ چاہے کمیونکیشن سکلز ہو ایموشنل آپ کی انٹیلیجنس ہو ویمن ایمپاورمنٹ ہو فیمنیزم کچھ بھی ہو اس سب کے اوپر سوچیں اور بقاعدہ ریسرچ کریں کچھ نہ کچھ پڑھیں اس کے متعلق اور پھر اس کو سیرت زہرہ سلام علیہ علیہ کی روشنی میں دیکھیں مطالعہ ضرور کریں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اس سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اور تیسرا ایک میسیج بہت مختصر اور بہت امپورٹنٹ آپ ورکنگ ویمن ہوں آپ گھر کے اندر ہوں آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کے لیے سب سے ادھا امپورٹنٹ ایک خاتون کے لیے ہیت زہرہ کی طریقی سے آپ کا گھر ہے آپ باہر رہیں تب بھی امپورٹنٹ آپ کا گھر ہے آپ گھر کے اندر ہوں تب بھی سب سے اہم آپ کا گھر ہے گوسپز ڈراماز کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ باہر جا رہی ہیں تو تب بھی سب سے اہم آپ مربی ہیں آپ تربیت کر رہی ہیں تو سب سے اہم یہ چیز ہے جب ہمیں میں اور آپ فوکسڈ رہیں گے ایک گھرانی کی تشکیل کے لیے تو ہم سیت زہرہ کا کچھ حق ادا کر سکیں گے محترمہ راضیہ نبی سید دو باتیں ارز کروں گی ایک یہ کہ نئے سال کا آغاز ہے تو نیور ریزولوشن کے طور پر یہ چیز لیں کہ ہم سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شخصیت متحرہ سے کم از کم ایک دو ایسے پہلو ضرور اپنے مطابق لیں جس کو ہم اس پورا سال پریکٹس کریں اور پھر دیکھیں کہ ان کے کیا اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہوں گی کہ ایک عورت بہت اہم ہے اپنے آپ اپنی خود سے اپنی بے قدری نہ کریں بہت خوبصورت میسیج اور میرا خیال ہے وقت بھی ختم ہو گیا لیکن بہت پرتاثیر اور بہترین پروگرام وہاں مرد و خواتین دونوں کے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آج گفتگو ہوئی ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمیں اسی کے ساتھ اجازت دیچے آننے کے بعد آننے کے بعد